دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کیسے جینا ہے ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھنی کے لیے مثال کے طور پر خنزیر کا گوش اسلام میں منع ہے پورک چکن حلال ہے مٹن حلال ہے خنزیر کا گوش حرام ہے آج جا کے سائنس کو معلوم پڑا کہ خنزیر کا گوش خانے سے ستر الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں سیونٹی کب معلوم پڑا ابھی اسلام میں قرآن میں یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے منع ہے شراب حرام ہے آج سائنس کو پتا چلا کہ کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں شراب پینے سے سکم سیجن خطنا کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس کے مطالق حکم موجود ہے سائنس کو آج پتا چلا اور ویسٹرن کنٹریز میں یوروپ میں امریکہ میں سٹینڈر پروسیجر ہے کہ بچوں کا سکم سیجن کرا دیا جاتا ہے ریلیجس ریزنز نہیں میڈیکل ریزنز کی بنیاد پر یہ الگ بات ہے کہ کچھ انڈیا میں اب تک اوپنلی ڈاکٹرز نے اس چیز کو ایکسپٹ کر کے بتایا نہیں ہے لیکن ویسٹ میں تو سٹینڈرڈ میڈیکل پروسیجر ہے کہ سارے بچے چاہے کوئی بھی ریلیجن کی کیوں نہ ان کا خطنا کیا جاتا ہے کیوں میڈیکل بینفیٹس ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج وہ ستر بیماریوں سے تو بج گئے نا کامیاب ہو گئے اس سے بچنے میں دنیاوی زندگی میں جو بیماریاں ہوتی ہیں خنزیر کا گوش خواہ کر یا جو بیماریاں ہوتی ہیں شراب پی کر یا جو بیماریاں ہوتی ہیں سرکنسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا میں جینے میں کیا تھنکنگ ہونی چیز